مجھے یہ بتائیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت پریشر ہوتا ہے اس کا جب یہ ہو رہا ہوتا ہے لوگ انجوئے تو بہت کرتے ہیں لیکن پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے تو آپ کی آخری دن کچھ طبیعت بھی تھوڑی سی ناساس تھی لیکن آپ کے چہرے کی مسکرات مجھے بتا رہی ہے کہ آپ مطمئن ہیں کہ یہ مرحلہ بھی اپنے اختیام کو پہنچا آگے چیلنجز کیا ہیں؟ اجاز چیلنجز تو بڑے ہیں کیونکہ یہ ساری جو سٹریٹیجی تھی یہی تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلا سٹیپ یہی تھا کہ زمباوے آئی یہاں بڑا مشکل تھا ان کو یہاں لانا پھر آ گئے کھیل کے چلے گئے حادثہ نہیں ہوا مگر وہ ٹاپ ٹیم نہیں تھی اتنے بڑے نیمز نہیں تھے اس کے اندر لوگ نے کہا نہیں زمباوے کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی بڑی ٹیم آیا یا کچھ ہو پی ایس ہیل آنا چاہیے تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے تو that is when i started working کہ ہم نے کہا جی کہ پی ایس ہیل کا فائنل جو ہے وہ لاہور میں ہونا چاہیے تو اس سے بڑی رکافٹیں تھی بڑی رکافٹیں تھی مگر یہ پہلے بھی موضوع discuss ہو چکا ہے مجھے یاد ہے ایک دن پہلے پروگرام کیا تھا جس میں میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اتنا بڑا رسک لینا کیا ضروری ہے اور آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم ٹیررزم کاؤنٹر ٹیررزم پہ کام کرتے رہے ہو تم مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کیا ہمیں ایک زمانت دے سکتے ہیں کہ اگلے چھ مہینے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا یا سال بعد یا ڈیٹھ سال بعد بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو دیکھئے جب قومیت بنتی ہے قومیں آگے بڑھتی ہیں تو بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں بولڈ ڈیسیزنز کرنے پڑتے ہیں تو یہ اس قسم کا موقع تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا اور پنجاب حکومت نے اور فیڈل کمبر نے ہمارے حمایت کی اور پاکستان کی افواج نے ہماری حمایت کی اور سب نے مل کے پھر ایک ایسا سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا تو خیر لاہور ہو گیا اس میں آخری سٹیج پہ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹیم کے فورن پلیئرز نے پل آؤٹ کر لیا پھر مجھے پانچ طریقہ لاہور فائنل تھا اور مجھے تین طریقہی رات کو میں پھر فلائٹ لے کے دبائی چلا گیا اور ساری رات ان کے ساتھ بیٹھا تو ایک ٹیم کو کنونس کر لیا دوسرے جو تھے انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا وہاں تھا کہ وہ نہیں آئیں گے مگر ان کے لئے ریپلیسمنٹس ہم نے ڈھونڈے ہوئے تھے تو یہ بڑی مشکل ہوتا ہے ریپلیسمنٹس ڈھونڈنا ان کو ویزے دلوانے ایمبیسیڈرز کو طلب کرنا یاد کرنا اٹھانا کانسلیٹس میں اور رات و رات فلائٹس بک کروانی ان کو لے کے آنا اور اس میں پھر بڑی منسٹری کی فارن افیرز کی منسٹری انوال ہو جاتی ہے انٹیریئر انوال ہو جاتی ہے تو مگر ہر جگہ پہ ہر ایک نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا